اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاتیازم انوستی اسلام آباد ادمیشن 2023 کے بارے میں اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو تو آنے والا ہوں ہمارے پاس اس انوستی کے اندر کون کونسے سے پرگرامز ہیں ادمیشن کے لیے اویلیبل ہیں اور ان کے لیے ہم نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ان پرگرامز کا ہمارے پاس فیس ایک سکتر کیا کچھ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہمارے نے اس کے اویلیبل اپن کیا اور اسے اوپن کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے وہی ہائیلیٹ جو اچھا ہو رہی ہے ہمارے پاس یہاں پر جو ادمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس سپرنگ سمیسر 2023 کے اگر ہم بات کریں اس میں اویلیبل ڈیپارمنٹس کے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں انٹرگریجویٹ سیل فنانس پروگرام ہے ہمارے پاس یہ اس کے بھی ہم نوٹس کر لیتے ہیں اپنے پاس آپ ہارے پاس یہاں پر جو ہے وہیل Volkswagen اس کے ڈیپارمنٹس بھی ہم ہیں ایسر اپن کے ٹھیک ہے تو آگر ہم بات کریں بیچھل پروگرام کہتنے کا ویلی بنیز سیل فنانس کے پروگرام ٹھیک ہے سالہ پرگرام ہے تو اس میں جو دپارمنٹ آویلیبل ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پر بی ایس کمیٹر سائنس ہے بی ایس کیمیسٹری بی ایس الیکٹرونکس ہے بی ایس جیولوجی اینڈ بی ایس متمیٹکس وید فینائنس اینڈ ایکنومکس بی ایس فیزکس اور بی ایس ٹیٹس ایکس ٹھیک ہے ایس ایک یا پھر اس کے ایک ویلنٹ اگر آپ کے جو کیشن نطابع ان پرگرام کے لئے آپ پلائے کر سکتے ہیں پھر ہمارے پر چاہم پر جا ہے وہ بی ایس بوٹنی ہے بی ایس انوارمنٹل سائنس بی ایس مائکرو بیالجی پھر ہمارے پر چاہم پر جا ہے وہ بی ایس انتھراپولجی ہے بی ایس ٹیوڈیزر منجمنٹ ہے بی ایس ڈیفنس اینڈ سٹیٹیجک سٹیڈیز ہے بی ایس پاکستان سیڈیز ہے بی ایس سائیکالوجی اور بی ایس سوشیل ورک تو یہ سارے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ بی ایس کے پروگرام آویلیابل ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لکھا ہوا کہ اپٹی ٹیو ٹیس فور بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے آپ کو جھیک اپٹی ٹیو ٹیس دینا ہوگا The applicant will be required to take an aptitude test and pass it with at least 40% mark اگر آپ 40% mark کے ساتھ وٹس پاس کرتے ہیں تو آپ کو جھیک ایس کمپیوٹر سائنس کے چانس ہے مطلب آپ کو کنصدر کیا جائے گا ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائے گی ہمارے پاس یہاں پر جو لاس جیٹ ہے وہ تیس جنری دوہزار تیس ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے اس میں اپلائے کر لینا ہے ڈھے ٹھیک ہے ابھی ہایو ٹو پگ الارترکی کے لیے آپ کو بھی کہ بھی بھاری کرنا پڑے گا ابھی بھگ اس پر بھگر تو بھائی چوپندر ہے اور اگر آپ اپس او پر بھگ کرنا پڑے گا اب اب جو RQ ڈاکومنٹس ہیں اس میں اپلائے کرنا کے لیے تو آپ کو لکھی لکھ ہوا کہ آپ کو اپس ملکہ ہوئے کہ آپ کی جو مارک شیٹ ہے یا iets کمپیوٹرک کپ پر آپ پاس وہ ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے سی اے نای سی بھی فارم بندے کے پاس ہونے چاہیے سی اے نای سی فادر مطلب جو بھی آپ کا گارڈین ان کا ہونے چاہیے دومیسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ سکول کی طرف سے آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک رنٹ سیٹیفکیٹ یا پھر کنورزیشن آف اگر آپ کسی اور کنٹر سے پڑھائیں تو اس کے لئے یہ ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہے اور اوریجنل اسکری یا پھر ایش بیل بینک کی جی ڈیپوزی سلیپ جو کہ آپ نے بائیسو پندہ رو پہ کیا بائیسو رو پہ کیا وہ آپ کو سنسی اور انی اتر سپورٹین ڈاکومنٹ جو بھی آپ ساتھ لگانا چاہتے ہیں آپ کو حفظہ قرآن ہے کوئی بھی آپ نے ڈیپلومو وغیرہ ساتھ کی ہے تو وہ چیز آپ یہاں پر ان کو شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپلائے کرنے کے طریقے جو میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا وہ سب ہی کے اکٹھائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہوسٹل اکومنٹ کی بھی یہاں پر ان کے پاس اویلیبل ہے ان کو مل سکتے ہیں ہوسٹل اور ایمپورٹنس سکشن کے بارے میں آپ یہاں سے چک کر سکتے ہیں اگر بات کریں بی ایس فیف سمسٹر کی جو ہمارے پاس لیڈ انٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اس میں ہمارے پاس آئے ہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس پروگرامز ہیں وہ بی ایس کمیسٹی پروگرام ہے ٹھیک ہے اور انجیبیٹی کریٹری یہاں پر لکھا ہوا کہ ای ڈی بی بی ایس سی ویڈ کمیسٹی مطلب یہ لوگش میں اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹرونکس ہے بی ایس جیو فیزکس ہو گیا اور بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے بی ایس فیزکس ہے اب جو پروگرام تھے چار ان کے لیے جہاں پر انجیبیٹی کو بھی ٹیسٹ نہیں لی رہی جیسے کمیسٹی ایک نامکس جیالوجی کے لیے جو ہے وہ انجیبیٹی ٹیسٹ نہیں لی رہی پھر ہمار پر جہاں پر پروگرام آتا ہے بوٹنی کا بی ایس بوٹنی بی ایس انوارمنٹل سائنس بی ایس مارکرو بیالجی بی ایس علو جی اس میں بھی جو آپ کو مطلب جو اڈمشن ٹیسٹ اب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایس بیلٹی کریٹری آپ کو پاس ای ڈی پی کی ڈگری ہو یا پاس بی ای ڈی پی کی ڈگری آپ کو پاس ہونی چاہی گی ٹھیک ہے اور پر ہمار پر جہاں پر فکلٹس کے سوشل سائنس truck رکھنت ہیں میں آؤ 올ی سنس میں ہمارک اب انتر آبالوجی دپارٹمنٹ ہے یا sz FL tem scion اور ہمار پر ہمار پر ہمار یا ہے ایک نامکس ہے یہ ایک پیس ٹیسٹ لسepherší اور از ڈی پی مسامٰ میں اسkgreichen ساتون ہمار پہ سکتی ہیں ایس پیس ٹیسٹ cust imperius اور پر ہمار پر ہمار پر یہاں پہ گا رسناس کے لیے اس یہی انٹرنسل ڈی پیسٹ پر اس کے لئے اس کے لئے انٹرنیشن علیشن کے جو آپ کو ٹیسٹ دے جائے گا مندے کو ٹائم تس بج کے مدب تیس اے ایم یہاں پہ لکھا ہے انسیٹوٹ آف آئی ٹی کے سکول آف پولٹیکل آنڈ انٹرنیشن علیشن جو آپ کو ٹیسٹ ہوگا اور جو ریکوارڈ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو پہلے بتا چکے ہوں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے طریقے میں آپ کو ایسا ہی جو ہے وہ لاس میں بتانے والوں اور یہاں پہ لکھا ہوا کہ جوальная حفظے قرآن سرٹکیٹ حولٹر ہیں روفاؤں Guru باقم نمدارست ٹھیک ہے ان کو جو ہے بیس نمبر جوślہا거든 دی جائیں گے ان میک ڈر سابت کے اندر اور ہاوری نفسٹی آف آف profiles آخو ران ٹیسٹ 만든ے بندے کو مفتی ہے جیمعہ کے بعد statement ámی کے بعد کریں گے ہیں ڈہی تیسٹ لیں گے تریس اے اثر اثر اور بشکجو می�urch لیست ہمارے پاس جو فرس میڈ Wy твоostạf اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں فور ایمفل پروگرامز کی تو یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں ایمفل بیوکمیسٹری کر سکتے ہیں آپ سے ایمفل بائی ٹیکنالوجی ہے ایمفل بائی انفرمیٹکس ہے ایمفل انوارمنٹل سائنس ہے ایمفل میکرو بیالجی ایمفل پلانٹ سائنس ہے ایمفل فارمیسی ہے ایمفل زوروجی ہے پڑھے تو سارے سارے ہمار پر ایمپل کے پروگرام ہے اور سب سے ہمیں جو نہیں ایمBl плохی کونے سے Core 10 ASP فرمہارا پاس کونے لڑو ڈ Thanks لڑا ویڈ 50 دھریٹ و الفال χded کونے کونے ویڈممت ew Lاشن پاکستان government انتerald liب came وراد چیز ہونے سے یہ ام اے اسی کندر یا بی اے بی ایسی کندر اور اٹلیس آپ کے لئے آپ کے لئے سکسی پسنٹ نمبر ہونے سے ہی بی اس پروگرام کے اندر ٹھیک ہے جو جو بھی آپ کی چار سے پانچ سالہ لگی دی ٹھیک ہے اور اگر آپ کی تھرد دیوزن ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ان کیے سو تھرد دیوزن فی اے فسسی آ دی کاندیجیٹ شود آب تین فرس ڈیوزن اندی بوہت بی این بی باقی ہمارے پاس ہاں پر جو ہے وہ ڈسلپلن کے بارے میں جو ٹیسٹ کے جو ڈیٹس ہیں وہ انہوں نے اپلے کے جیسے ہاں پر بیس بائنفرمیٹری جو ٹیسٹ ہے وہ چھے دو 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 در تیس کو ہوگا مندے کو ٹھیک ہے نو بج کے تیسے ایم پہ آہ نیشنل سنٹر آف بائنفرمیٹرکس ایم سی بھی جو کامپس کے اندر اویلیے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے آپ نے جو یہاں پر چک کر لینے کہ جس بھی ڈپارمنٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے ایم فل کے لیے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس انٹر میں ہو رہا ٹھیک ہے اور ٹائم کے وغیرہ کیا ڈیٹ وغیرہ کیا ٹھیک ہے تو بیسکل یہ چھے سے آہ نو فیبری دو دو در تیس کے بیچ میں آپ کے سبی ڈپارمنٹس کو جہاں وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پی ایش ڈی ڈی پاٹمنٹس کے تو آپ یہاں پر چک کر سکتے ہیں کہ ہماراپا جو یہ پروگرامز سارے سارے پی ایش ڈی کے اویلیبل ہیں جیسے ہمارا پر پی ایش ڈی بای کیمسٹری ہے پی ایش ڈی بای انفارمیٹکس ہے پی ایش ڈی نیورمنٹل سائنس ہے پی ایش ڈی مائیک رویالجی پی ایش ڈی پلانٹ سائنس ہے heleٹونکس ہے پی ایڈیی فارمیسیچ ہے پی ایڈی سٹیٹی سکس ہے پی ایڈی کی jaar پریجی اپریٹی سیکش العدی پی ایڈی منعاتت میں سے پی ایڈی فیزک Wars عورد حرکا حدی اzkور thrilled کسی وهووری hat سے اگر بات کرے جس میں admission requirements کی تو آپ یہاں پر check کر سکتے گے آپ کا جو ہے وہ cgp جو ہے وہ 3.0 سے 3.0 ہونا سکتے گے مطلب آپ کے MFIL کے اندر ٹھیک ہے MFIL یا MS جو بلکرام آپ نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور course work کے بارے میں لکھا ہوئے course work of 18 grade are preferably in the first year is required to be complete and the followed by a comprehensive examination for granting a candidacy as PhD researcher ٹھیک ہے اور how to apply کا وہی طریقہ ہے جو سب کی فی ہے وہ یہی سیم ہے 25 پہ جو آپ کو ایک voucher ہے وہ آپ کو apply کرنا ہوگا مطلب پہ کرنا ہوگا subject test جو ہے آپ کا وہ اندرسٹری طرف سے ہوگا جو آپ کو دینا ہوگا for PhD physics کے لیے مطلب یہ آپ کے test ہوگا chemistry والوں کے لیے جو آپ اس ٹائپ کے test ہوگا تو یہاں پر جو آپ آپ ان ٹیسٹ کے جو آپ کے date and venue جو آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and ابھی کھر ہم بات کریں کہ ہم نے اس میں کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو apply کرنے کے لیے دیکھیں ہمارا پاس ایک تو یہ how to apply کا button اور یہاں پر apply now کا button بھی یہاں پر available ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی main page تھا جو میں نے سب سے پہلے open کیا تو میں یہاں پر simply apply now پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو apply now پر click کرنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو page ہو یہ ہوئی ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو یہاں پر آپ select کر لینا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس program کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو apply کرنے کے لیے جو ہے ہم کوئی بھی program چوز کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر کرتا ہوں کہ بی ایس ام تک ریجویٹ سیل فینائنس کا جو ہے program management mission لینے چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ نے جو اپنا full name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو اپنا email address لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور email address آپ نے وہ دینا ہے جو email آپ کے mobile phone میں شوکی login ہو ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے email کو یہاں پر دو بار لکھنا ہوگا کنفرم email کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھنا ہے اپنی iam not report مطلب یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ simply sign up پر click کر دیں گے and sign up پر click کرنے کے بعد ہمارے سامنے جی ہے یہاں پر یہ پیش ہوتا ہے کہ account created successory login and password has been sent through email please check your inbox ٹھیک ہے تو میرے inbox کے اندر جو ہے وہ ان کے جو email اور password ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے جو موبائل فون کے اندر جو جا کے آ کے میں اپنے جو email آہو چک کر لیتا ہوں تو ان کا email اور password جو ہے میری email address پہ آ چکے ہیں تو میں اس کو simply جو ہے وہ sign in پر click کر دیتا ہوں ابھی میں تو sign in پہ جو ہے میں اپنے یہاں پر email دینے والا ہے جو اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی وہ sign in پہ کلک کریں گے and sign in پہ کلک کرنے کے بعد ابھی ہمارے سامنے جو پیش ہوتا ہے دیکھیں وہ ہمارا یہ والا پیج ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر سیو کرتا ہوں اور دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہو کہ آپ کو جو ہے وہ سب بی اس فارم ٹی بی ایلیل بی لیٹرال انٹری کے لیے جو ہے آپ کو یہ چلان فارم جو admission processing fee آپ کو پہ کرنی پڑے گی اور for leftour documents فور مطلب جو ڈکومٹس کی فی آپ کی وہ ایک ہزار پہ ٹھیک ہے اور اب یہاں پر آپ جو ہے ادمیسنس پیسے 23 سے ٹھیک ہے بھی اپنی اس میں اپلائی کرنا ہے ہم نے تو ہمارے پاس ہوم ہے اور یہاں پر آپ جو اپنی سیٹ اپ اپلیکشن پر کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سیٹ اپ اپ اپلیکشن پر ہمارے پاس دکھیں کون کون سے اپشن سے آپ یہاں پر چاہ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل کا ہونا چاہیی تھا ٹھیک ہے سیٹ اپ اپ اپلیکشن تو یہاں پر آپ کا جو ہے پروگرام چوئیس بھی ہم لوگ ڈریکٹ آگئے ہیں تو میں اس کو ہوم سے سٹارٹ کر لیتا ہوں یہ ہم یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں پروگرام چوز سے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جو ہے پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس پروگرام کے لیے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں میں یہاں پر بی ایس کمیسٹی پر کلک کر رہا ہوں سیل فنیس والی پر ٹھیک ہے یہاں پر لکھے وقت اگر آپ کے مطلب پری میڈیکل یا پری انجنینگ اندر آپ کے فسی ہے اور آپ کے پچاس پرسن محقش ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نیکی پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہوا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر دیکھیں موو نیکس پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں میں کہتا ہوں سیو ایڈ مور تو سیکنڈ بھی میں یہ آگیا ہوں یہاں پر میں کہہ لیتا ہوں بی ایس فیزکس اور فیزکس کے بعد جو میں یہاں پر کرتا ہوں جی آہ موف تو نیکسٹ تو دیکھیں اس کے بعد یہ میرا جو ہے ڈیل والا اپشن آگیا ہے یہاں پر آپ جو اپنا نیشنلٹی بتا دیں گے ڈومیسائل بتا دیں گے اپنا نیم فادر نیم سی ای نیسی ڈیٹ و برس جنڈر بلڈ گروپ تو آپ کو اپنا سٹیٹس بتا دیں گے اپنا پورٹل اڈریس کنٹری نیم پروینس کس صوبے سے آپ بلوں کرتے ہیں کس زلے سے آپ بلوں کرتے ہیں اور کس سٹی سے آپ بلوں کرتے ہیں آپ کا وائل فون نمبر آپ کا ٹیلی فون نمبر آپ کا ایمیل اڈریس آپ کا جو ہے وہ پرزنٹ انٹرول ان اینس اگر آپ سے بھی انسٹوٹ کرنے جو ہے انڈرول ہے تو آپ اس کے بارے بتا دیں گے یہاں پر آپ نے اپنی 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 اپلوڈ کر دیں گے ایک سال میں کتنے پاسے کماتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ پہلے اگر آپ پہلے مطلب شنوشٹی کے سونٹ رہے ہیں تو آپ پیس کا درواز آپ کو نو کر سکتے ہیں پرسنل دیٹیل ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ رہتا ہے ہماری ایجوکیشنل دیٹیل ایجوکیشنل دیٹیل میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے دگری کون سی تھی یہاں پہ آپ نے اپنی میٹرک سے سٹارٹ کر دینا ہے دیٹیل میں کیوری ٹائٹل تھا میٹرک تھا یہاں پہ پہ کون سا تھا کیس ادارہ سے پاس کیا کیس پورٹ سے ڈگری میکسیم مارک وغیرہ وغیرہ دین آپ نے یہاں پر سی ون اڈ مور پر کلک کرنا ہے جب آپ ایڈ مور پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایف سی اوال آپشن آ جائے اپنے ایف سی کے پیچے ہوئی ڈیٹیل جہاں پر دے دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا مہار پاس یہاں پر آجائے گا دسٹ ڈیٹیل ٹھیک ہے تو دیٹیل کے بارے میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کوئی ٹیسٹ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹکن کے سال میں آپ نے دیا تھا رو نمبر کیا تھا ٹوٹل مارک سیدھن سے آپ کو کتنے نمبر آئے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا تو آپ یہاں پر لکھتے درائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ریکوائے رکھائٹ آ جائے گا مطلب یہاں پہ آپ کو بتایا تھے وہ ہمارے پاس ہونے سے ہی تو آپ کلیوں فوٹو آپ کو اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے پہ چوز فوٹو کریں گے، ٹھیک ہے جب آپ کو ایک فوٹو سلیکٹ کر لیں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے جب آپ پلوڈ پر کلک کریں گے تو فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارا پاس کنفرم ہو جائے گی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھا تھا وہ آپ کو پے کرنا ہے اس کی جو دیکھیں ہمارا پاس یہ فی بن دی ہے بائیس اور پر ایک سی بیک تھی میں نے بیس کی مشتقل اپلائی کیا لیکن میں نے ساتھ بیس فیزکس کے لیے بھی اپلائی کرنا تھا ہمارا پاس جو لیفت آور ڈاکمیٹس فی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک ازار بنی تھی اس طرح دیکھیں کہ پھر 경우에는 32 فارم ابتدار مضد ہے جب آپ اس کو پہ کریں گے دیکھیں آپ پر print HBL پرنٹ شلان فارم اسکری کو انباس کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے خاصے کا یہ آگیا اس میں میرا نم ہوگیا ہم آپ جنہا پر آپ پر آپ اپنا فارسرنی نمبر لکھے اس کو آپ اپنے یا پر آنے کے بعد اس کو جمع کریں گے اس کے جو آپ پی رصید ہوگی جو آپ کو رسید ٹائپ جو چیز ملتی ہے ان کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر آپ نے پھر موڈ ٹو نیکس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ موڈ ٹو نیکس پر کلک کریں گے آپ کی جو فیو کنفرم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کی سمیٹ اپلکیشن آئے گا سمیٹ اپلکیشن میں آپ کی جو سارے سارے دیٹیلز ہوں گے جو دیٹیلز آپ نے اپنے تیرے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اگری پہ کلک کر کے اور یہاں پر اس کا سمیٹ اپلکیشن پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ اپنے اپلکیشن کو پریوی اپلکیشن میں چک کرنا چاہے تو آپ یہاں سے چک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی دپارٹمنٹ ایسا ہے مطلب آپ نے ٹیسٹ والی دپارٹمنٹ میں اپلائی کے تو جو آپ کو اپنی ٹسک سلیپ پہ آہ وہ بھی یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنوڈ کسکتے ہیں آپ اپنی شائنٹر شیعت کر سکتے ہیں مطلب میرے ڈیو اپنی ٹک کو ہونچی ہے کیونچ اس جو کون سے ڈیوی ہے یا یہ نہیں ہوئی تھے اور اگر آپ چینج پاسورڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس اپنی سائٹ کا تو وہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں جو کرنٹ پاسورڈ ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں جو اس نے آپ کو ایمیل پہ سینڈ کیا اور نیا password آپ نے یہاں پر لکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو اور اگر بات کرسکتے ہیں فیش سکتر کی تو فیش سکتر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہاں پر جو ویڈمیشن فی آپ کی دیکھیں ہمارے پاس تیرہ ہزار آٹھ سو دستر پر بن رہی ہے جو بھی ہمارے پاس پروگرام ہیں فارم بی بی اللب پروگرام سیکھا تو ان کی جو پروگرام مینجمنٹ سائنس کمیٹر سائنس آئی ٹھیک ہے ان سبی پروگرام کی اور جو آپ کو ٹوٹل فی پہ کرنی پڑے گی ان پروگرام کی ایونگ پروگرام میں ہم لوگ کر رہے ہیں سیلف میں تو ہمیں جو پچیس ہزار چھے سو پچاس سر پہ ہمیں جو پہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کٹیگری بی ہے پر سمسٹر اور یہ ہمارے جو ہے ایتایم فرمیشن بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے کٹیگری بھی ایتایم فرمیشن تھی اور ابھی ہم کٹیگری بھی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ بننی ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو بیسر پہ ٹھیک ہے سیلف فینائنس والوں گئی ٹھیک ہے اور یہ ان سب کو ملا آکے بنتی ہے کٹیگری سی اون ٹائم مطلب اس کی بات کر رہے ہیں پر سسنگ فی وگر اوگر ہے اس آر اگر پر ہمارے پہ چھے پروگرام ہے فی سیکچر فر آل اثر پروگرام نیشنل سوڈنٹس کے لی جو ہے کمپیوٹر سائنس اور ایلل بی بی پروگرام کے لاؤں تو ان سبی کا جو فی سیکچر ہے آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں کٹیگری یہ والوں کو جہاں پہ لکھے ہوگی آج جو ٹائم آف اٹوپیشن آپ کو کتنی فی بے گر نہیں ہے چوبی سار نو ستر پہ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہاں پاس ہاں پاس ٹوٹل ملاک ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو چالی سر پہ آپ کی فی بنتی ہے سیلف فینائنس کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آپ ہمارے کمیٹ سیکس نگم سے پور سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی علاوہ جو سیمپل پیپر سے انگر آپ وہ ڈانوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس بی ایسی ایس ہے اور ایسی پروگرام سے ٹھیک ہے اس پیک والے پیج کے اوپری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں سیمپل پیپر آپ چک کرنا چاہ رہے ہیں بی ایس سوشل سائنس کا بی ایس الیکٹرونکس کا بی ایس کمیسٹری کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس پیج پر آکے آپ نے جو ہے وہ چک کر لینا میرے پاس جو ہے وہ آئی ٹی میرے ڈانلوڈ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ آہ میرے پاس یہاں پر شو نہیں ہو رہا لیکن آپ جب اس پیج پر آئیں گے دیکھیں بی ایس ہے بی ایس ای ایم ایس ای ہے ایم ایس ای ایم فیل پی ایس ڈیو پروگرام جس کے لیے آپ بلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیمپل پیپر جو ہے اب آپ کو آ کر اسی پیج سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں اوکی جی اللہ حافظ